بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا نہیں دیتے قرآن پاک کی سورت عالمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَحُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَزَكُمْ مِنْحَا اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے پھر تم کو اس سے نجات دی ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ دے کیونکہ شفاہ کا مطلب صیحت و تندرستی کے ہیں قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَعُنْ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ہم قرآن میں ایسی جیسیں نازل کرتے ہیں کہ وہ امانداروں کے لیے شفاہ اور رحمت ہیں امید کرتی ہوں آپ کو شفاہ اور شفاہ کا فرق جان کر آپ کے نالج میں ضرور اصافہ ہوا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی نائن فارمیٹر ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ